بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے اور صلات و سلام ہماری پیاری آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہائی بلڈ پریشر پہ ہے وہ لوگ جو زیادہ جن کا بیپی زیادہ ہو جاتا ہے جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لئے بہت بہترین گھریلون اس کا شیئر کر رہی ہوں اس نسکے کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کی میڈیسن چھوٹ جائے گی شروع میں تو آپ اسے اپنی میڈیسن کے ساتھ ہی کنٹینیو کیجئے گا اور آہستہ آہستہ آپ دیکھئے گا کہ آپ کی میڈیسن چھوٹ جائے گی آپ کو میڈیسن کھانے کے ضرورت نہیں پیش آئے گی اگر آپ اس نسکے کو استعمال کرتے ہو یہ بلڈ پریشر کے لوگوں کے لئے بہت مفید ہے بہت اچھے سے کام کرتا ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے مغز قدو کے مغز جو قدو کے بیچ مغز ہ ہو جاتے ہیں وہ آپ کو پن سارسٹور سے مل جائیں گے دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے کہو کے مغز مگزے کاہوں مگزے کاہوں یہ بھی اپ کو پنسارس سٹور سے ہسانی سے مل جائیں گے اِس کے علاوہ اrete méthode آپ کو چاہیے ہے وہ ہے گل Advisory سرک سرک رنگ کا گلاب ہوتا ہے بہتر ہے اس سے خود خوشک کر کے اس کا پاودر بنا لو ورنہ آپ کو پنسارسٹور سے اس کا بنا ہوا پاودر بھی مل جائے گا آپ کو چاہیے گلے سرک ان تینوں جیزوں spotlight کو آپ نے wurde مطلب تینوں کی جو قوانٹیٹی آپ نے لینی ہے وہ برابر ہونی چاہیے ہم وزن لینی ہے تینوں کو پاودر بنا لو بنا کر ایک جار میں محفوظ کر کے رکھ لو تین چیزیں ہو گئی نوٹ کر لیجئے مقز قدو مقز قاؤ اور تیسرا ہے گلے سرک ان کا پاودر بنا کر اپنے جار میں رکھا آدھا چھوٹا چاہے کا چمچ صبح اور آدھا چھوٹا چاہے کا چمچ آپ نے شام کو استعمال کرنا ہے دو ٹائم کھانا کھانے کے گھنٹہ بعد استعمال کر لیجئے اس پاودر کو لے کر سوڑا سا اوپر سے پانی پی لیں تو آپ تقریبا پندرہ دن استعمال کر لیں انشاءاللہ پندرہ دن میں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اس کے بعد آپ کو بی پی کنٹرول رہے گا اس کے بعد آپ اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائز سے مشورے سے اس میڈیسن کو جو آپ ہائی بلیڈ پریشر کی لے رہے ہو اس سے چھوڑ سکتے ہو امید کرتی ہوں یہ چھوٹی حافظ